سمان ابراہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر با نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم تاریخ کے چیپٹر کے سوال جباب کر رہے ہیں تو آپ کی رویئن بھی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں جب پہلے قدم کے قبر میں پہنچیں گے تو ہمارے سے تین سوال پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون ہے تو اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا جانا تو پھر جواب دے سکیں گے اگر اس رستے بے چلے تو پھر وہاں پہ یاد آئے گا اور نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی تو پھر صحیح جواب نکلے گا تو ہمیں دنیا کے انتہان کے ساتھ آخرت کے سوالوں کی بھی تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن جی طرمے کے ساتھ پڑھیں تو پہلا سوال یہ ہے انڈیا مسلم لیگ کے قیام پر نوٹ لکھیں آپ کو پتا ہے کہ تیس دسمبر انیس سو چھے کو دھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا جس میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اہم مقاصد جو تھے وہ یہ تھے انگریز حکومت سے تعاون کرنا مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا دوسری قوموں سے دوست آنا تعلقات قائم کرنا جو راہنما تھے ان میں سار محمد شفی جو ہیں وہ بھی قانون کی ڈگری انگلیستان سے لے کر آئے تھے علامہ اقبال کو ہم سام جانتے ہیں ہمارے قومی شاعر ایک فلسوی مفقر قانوندان اور سیاستدان تھے اور ملک برکت علی قائدیعظم اور علامہ اقبال کے بہت قریب تھے تو اس سے اب اگلا سوال ہے اگلے سوال پہ چلتے ہیں تو وہ ہے قرارداد لاہور کے بارے میں قرارداد لاہور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد لاہور کو لاہور میں مسلم لی کے سالانہ اقلاق میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور کی گئی جس میں مسلمانوں کے لیے علیہ دا وطن کا مطالبہ کیا گیا قائدیعظم نے اس جلسے کی صدارت کی کئی اقبارات میں قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا اور پھر اسی قیاد میں منارے پاکستان قرارداد لاہور کی آدمی لاہور میں تعمیر کیا گیا اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال جو ہے وہ معایدہ لکھنو کے بارے میں ہے معایدہ لکھنو پر نوٹ لکھی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ انیس سو سولہ میں لکھنو کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معایدہ تیہ پایا جسے مساک لکھنو یا معایدہ لکھنو کا نام دیا گیا اس کے مطابق پہلی بار کانگریس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور اس کے جداغانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کیا اس معایدے کی وجہ سے قائد جاظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا گیا اب کچھ خالی جگہ پر کریں گے آپ پہلے یہ چپٹر میں وہ شروع میں پڑھ چکے ہیں لیڈ کے سال میں فروری کے ڈیش دن ہوتے ہیں اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو رکھیں اپنے دماغ سے سوچیں اپنی بک کھولیں یا اس کا جو پہلی ویڈیو تھی وہ دیکھیں اس کے بعد آپ خود سے اس سوال کو حل کریں لیڈ کے سال میں فروری کے انتیس دن ہوتے ہیں اور لیڈ کا سال وہ کہلاتا ہے جو چار پہ تقسیم ہو جائے اشرا دیش سالوں پر محیط ہوتا ہے یہ بھی آپ پہلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں یہاں پہ ویڈیو رکھیں اپنے دماغ سے سوچیں یا اپنی بک کھول کے دیکھیں تو اشرا کہتے ہیں اشرا دس سالوں پر محیط ہوتا ہے ایک اشرا دس سالوں پر محیط ہوتا ہے اگلا سوال ہے مسلم لیڈ کا قیام ڈیش نے عمل میں آیا یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلم لیڈ میں نوٹ بھی آپ نے لکھا ہے کہ مسلم لیڈ کا قیام کب عمل میں آیا مسلم لیڈ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کس کو کہا جاتا ہے شاباش اپنے دماغ سے سوچیں ویڈیو کو روکیں یا اپنی بھوک کھول کے دیکھیں ہاں بلکل ٹھیک ہمارے پیارے قائد عظم کو مسلم لیڈ مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے ہندوستان کے آخری وائس رائے ڈیش تھے جی ہاں یہ بھی آپ نے پڑھا قائد عظم نے جب بنے تو قائد عظم کا حل کس نے لیا تھا ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اب ہم کچھ سوال کریں گے جن کے درست بیان کے آگے ہم ٹک کا نشان لگائیں گے غلط بیان کے آگے پروس کا نشان لگائیں گے تو پہلا سوال یہ ہے شملا وفت لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملا ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو تب تھے جب پاکستان بنا 1947 میں شملا وفت لارڈ منٹو سے ملا اگلا سوال ہے مسلم علی کا پہلا اجلاس کراچی میں ہوا ابھی ہم نے جب نوٹ لکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم علی کا پہلا اجلاس وہ ڈھاکہ میں ہوا تھا کراچی میں نہیں ہوا تھا اس لیے اس کے اوپر ہم ریڈ گروس لگائیں گے پھر اس کا اگلا سوال ہے خطبہ علاوات سلسید احمد خان نے پیش کیا ہم سب جانتے ہیں کہ خطبہ علاوات جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ وطن کا تصور پیش کیا قرارداد لاہور مولوی فضل حق نے پیش کی جی ہیں یہ جواب برکل درست ہے مولوی فضل حق ایک کیمیا ریاضی دان اعلیٰ تعلیمی آفتہ رحمات مسلمی کے تو پیارے بچوں آپ کے آگے زندگی پڑی ہے آپ آپ یہ فیلحال اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں سکول میں توجہ سے پڑھیں اس طرح کی عزت کرنا سیکھیں روز کا روز ہم وقت کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اللہ اللہ کو صحت ماند مسلمان پسند ہے وقت پہ سونا جاگنا بوری چیزوں سے دور رکھنا بوری صحبت زیادہ تیر تاک ٹی وی گندے کارٹون گندی باتیں جھوٹ بولنا یہ ساری چیزیں چھوڑیں ورزش کیا کریں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بات بھولئے گا